ریلوے سیشن سے مارڈل ٹاؤن تک چلنے والی ایک سٹھ نمبر لوکل بس سے اترنے والے یہ افراد کوئی عام مسافر نہیں بلکہ پاکستان جونئر ہاکٹیم کے کھلاری ہیں جو پی ایچ ایف کی خاص مہربانی سے ہوتل سے لوکل بس میں سوار ہو کر علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچے ہیں ملیشیا اور جنوبی کوریا کے خلاف پانچ ٹیسٹ میچز کی سریز کھیلنے کے لیے ملیشیا جانے والی اٹھارہ رکنی جونئر ٹیم کے ساتھ ہیڈ کوچ رانا مجاہد، اسسسٹنٹ کوچ دانش کلیم اور انجم سعید نے لوکل بس میں سفر کرنے سے گریز کیا اوفیشلز خود تو وی وی آئی پیز گاڑیوں پر ائرپورٹ پہنچے مگر ملک کا نام روشن کرنے والے کھلاریوں کو لوکل بس کے سپورٹ کر دیا ائرپورٹ پر کھلاری اوفیشلز کا انتظار کرتے رہے تاہم وقت کی کمی کے باعث ٹیم لانج میں داخل ہو گئی جس کے بعد اوفیشلز ائرپورٹ پہنچے ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ احمد عالم نے کھلاریوں کی لوکل بس میں ائرپورٹ آمد کے حوالے سے خود کو بریول ذمہ قرار دیا جبکہ ٹیم کے ہیڈ کوچ رانا مجاہد نے لوکل بس کی تمام ذمہ داری ہوتل انتظامیہ پر ڈال دی سب سے مین چیز تو ہے کہ میں اس ٹیم کا چیف کوچ نہیں ہوں اس ٹیم کے چیف کوچ جو ہیں وہ رانا مجاہد ہیں اور مینجر رانا مجاہد صاحب ہیں میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں پالیسی میٹر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہوتل والوں کی غلطی ہے اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے اور ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے یا لڑائی نہیں کسی سے کر سکتے ٹیم کے کپتان مظہر عباس نے لوکل بس میں ائرپورٹ آمد کو نظر انداز کرتا ہوئے دورہ ملیشیا میں کامیابی کے عظم کا اظہار کیا ملیشیا اور کوریا جو کہ ایشیا کی اچھی ٹیموں میں شامل ہوتی ہیں یہی ہے کہ ہم لوگوں کے میچ کھیلنے سے کافی ایکسپلوزر حصل ہوگا اور جو نیکس منٹ جو ہمارا ایشیا کپ ہو رہا جو کہ ورلڈ کپ کا مین کوالیفیک راؤنڈ ہوگا اس میں ہمیں میچوں سے کافی مدد ثابت ہوگی پاکستان ہاکی فرڈریشن کو وفاقی حکومت سے سلانہ پچاس کروڑ جبکہ صوبائی حکومتوں سے پانچ پانچ کروڑ روپے کی گرانٹ ملتی ہے پی ایچ ایف کے پاس پیسے کی ریل پیل ہونے کے باوجود جونئر ٹیم کو فیروز پور روڈ پر چلنے والی اکسٹھ نمبر بس میں سفر کرانا جہاں نوجوان کھلاریوں کی حوصلہ شکنی کا باعث بنا وہیں فرڈریشن کی قومی کھیل کی ترقی کے لیے کیا جانے والے داموں کی کلائی بھی کھل گئی کیمرمن کاشف بیک کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹیٹی فورٹی ٹو